جائے مائیکی نمشکار میں ہوں حنمان مصرہ آپ کا اپنا جوتسی و انکس راستری اپستیت ہوں سال 2022 کے راسی فل کے ساتھ مینس یہ ہے راسی فل 2022 in ہندی اس میں ہم جاننے جا رہے ہیں کہ ورش راسی کے لوگوں کے لیے 2022 کیسا رہے گا اس پر بھی وشیش کر ورشہ وراشی کی نوکری یا جوب سے جڑی چرچائیں ہوں گی ان کی نوکری جسے آپ پرائیویٹ یا سرکاری نوکری کے پریپیکش میں اپنے اپنے حساب سے سمجھ لیں گے ورشہ وراشی کی نوکری کب لگے گی ورشہ وراشی والے لوگوں کو نوکری کب ملے گی اتبا ورشہ وراشی سرکاری نوکری 2022 کی باتیں مطلب یہاں کی تاورس ہورسکوپ 2022 کریئر پریڈکشن یا تاورس جوب ہورسکوپ 2022 کی چرچہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے دیاندے کہ یہاں وارسک راشی بھویس 2022 ہے اس میں ہم وارسک راشی فل یعنی کی ایئرلی ہورسکوپ بتائیں گے انگریجی میں بولے تو is 2022 good for Taurus job اتبا is 2022 going to be a good year for Taurus job اور اس کی پڑتال کے لیے ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ راشی فل لگن پر ادھارت راشی فل ہے اگر آپ لگن کے مادیم سے اسے دیکھیں گے تو پرنام زیادہ سٹیک ملیں گے باقی لگن کا پتہ نہ ہونے پر آپ کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لگن کا پتہ لگائیں اس کے لئے آپ انٹرنیٹ پر جائیں ہماری ہی بیو سائٹ ہے estosage.com آپ کو فری میں لگن بتائے گی وہاں ہمارا پروفائل ہے آپ چاہیں تو وارتہ کے مادیم سے ہم سے سمواد بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ نہ پتا ہو تو آپ اپنے راشی کے انشار یا پھر نام راشی کے انشار اپنے بھوشششفل کی توہل لے سکتے ہیں ورش راشی 2022 جوب ہورشکوپ یا پھر ورش راشی جوب 2022 ہورشکوپ کو جاننے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ورش راشی والے لوگوں کے لیے اس ورش پرمک گرہوں کے گوچر کیسے رہنے والے ہیں کیونکہ انہیں کے آدھار پر ہی ورش راشی 2022 جوب یعنی آپ کے نوکری سممندی پرنام کا جو بھوشششفل ہے یا بھوشششکتن ہے وہ کیا جائے گا سال 2022 ورش راشی والے لوگوں کی نوکری کے لیے کیسا رہنے والا ہے یہ راشی پھل ان لوگوں کے لیے وشش لاودائی رہے گا جو نوکری پیشہ ہیں ان کی نوکری کا سال 2022 میں کیا حال رہے گا یا جاننے کے لیے ہم ان کے کریئر ہاؤس ان کے شوامی شنی ان کے انکم ہاؤس اس کے شوامی گرو تتہ شکر کے گوچر کا یا گوچروں کا خاص اولوکن کریں گے باقی راہو کے تو اتیادی کا گوچر تو ویچارنی رہے گا ہی رہے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کریئر ہاؤس کا شوامی شنی شال کی شروعات سے لے کر کے 39 اپریل 2022 تک ان کے بھاگی اسثان میں رہے گا اور بھاگی اسثان سے وہاں ان کی نوکری والے اسثان کو دیکھے گا جہاں کی تولہ راشی ہے اور تولہ راشی کو شنی بہت پیار کرتا ہے کیونکہ تولہ راشی میں شنی اچھکا ہوتا ہے اس کارن سے بھلے ہی کچھ دیمہ پن آپ کے نوکری کے ماملے میں رہے لیکن آپ کو فائدہ اچھا ہوگا اچھا شنی کا شنکیت ہے اس کے بعد 39 اپریل 2022 سے 12 جولائی 2022 تک شنی کا گوچر آپ کے کریئر ہاؤس میں رہے گا یہاں بھی ایک اچھا شنکیت ہے جو پدونتی اتیادی کے راستے کو مضبوط کر سکتا ہے یعنی سال 2022 میں شنی کا گوچر سامانے طور پر آپ کے نوکری والے ماملے میں اچھے پرنام دیتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے اب ہم بریشپتی کے گوچر کو دیکھتے ہیں تو بریشپتی کا گوچر 13 اپریل 2022 تک آپ کے کریئر ہاؤس میں رہے گا جو کہ ایک اچھا سنکیت ہے وہیں یہاں اشتد بریشپتی نہ کیول آپ کے کریئر ہاؤس کو پرحاویت کر رہا ہے بلکہ جو ویشیس کر نوکری والا بھاو ہے یعنی چھٹا بھاو اور دوسرا بھاو ان دونوں بھاو کو بھی بریشپتی دیکھ رہا ہے آتا اس عوض میں یہاں آپ کو آدھک سے آدھک فائدہ پہنچانے کا پریاس کرے گا یعنی کہ اس کے پہلے ہی نوکری میں انکریمنٹ یا پرموشن اتیادی کے راستے کھلنے کے یوگ بنیں گے 13 اپریل 2022 کے بعد بریشپتی لاب بھاو میں گوچر کرے گا اور کسی نہ کسی مادھیم سے آپ کو لاب پہنچانے کا پریاس کرے گا سوہ بھاو ایک ہے کہ آپ نوکری پیشہ ہیں تو نوکری ہی ایسا مادھیم ہوگا جہاں سے آپ کو لاب ملے گا لہٰذا اس لہاج سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سمیہ بھی آپ کی نوکری کے لئے اچھا رہنے والا ہے راہو کےتو کے گوچر کی بات کریں تو 12 اپریل 2022 تک یہ آپ کے لگن اور سپتم بھاو پر پروہ بھی رہیں گے ایسے میں سوج بوجھ کے ساتھ نرنے لینا ہوگا کسی کے بہکابے میں آ کر یا کسی طرح کی گلت فہمی میں آ کر جوب سے جڑا کوئی نرنے نہیں لینا ہے اس عوض میں کسی سہکرمی کے پرتی اپنی نکاراتمک رائے بھی نہیں بنانی ہے جب تک کہ آپ کو اس بات کے پکے پرماند نہ مل جائے تب تک تو خاص کر نہ بنائیں 12 اپریل 2022 کے بعد راہو کا گوچر آپ کے دوہ دس بھاو میں اور کیتو کا گوچر آپ کے چھٹے بھاو میں ہو جائے گا ایسے میں آپ کچھ کٹھنائی محسوس کر سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام یا نوکری کو لے کر کچھ حد تک اسنتوشت بھی رہیں لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جوب کر کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دوہو تو محسوس کرتے ہی رہتے ہیں اتہا اس بات کو لے کر کوئی بہت بڑی تکلیف آپ کو نہیں ماننی چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو یعنی بڑے گراہوں یا میجر پلینٹس کے ٹرینجٹ کو دیکھیں گوچر کو دیکھیں تو زیادہ تر یا تو آپ کے سمرتھن میں ہے یا پھر کم سے کم ویرودھ تو نہیں ہی کر رہے ہیں ایسے میں یا امید بن رہی ہے کہ سال دوہجار بائیس آپ کی نوکری کے معاملی میں اچھے پرنام دینے والا رہ سکتا ہے اب ہم آپ کے چھٹے بھاو کے شوامی شکر کے گوچر کو دیکھ لیتے ہیں شکر کا گوچر سامانی طور پر ورش کے ادھکانش دینوں میں آپ کے لیے انکول رہنے والا ہے یا پھر آپ کے لیے کم سے کم ایوریس تو رہے گا ہی لیکن کچھ ایسے ٹائم ڈیوریشنز ہیں جب شکر کا گوچر کچھ حد تک پرتکول رہ سکتا ہے میں اُلےک یہ دے رہا ہوں آپ کو ان ٹائم ڈیوریشنز کی آپ کے سامنے کہ اس میں زیادہ ساودھانی رکھنے کی ضرورت آپ کو رہے گی اس طرح کا پہلا ڈیوریشنز سال کی شروعات سے شروع ہو رہا ہے یعنی کہ سال کی شروعات سے لے کر اچھے رشتے نبھانے کا ہے خاص کر مہیلہ ساکرمیوں کے ساتھ آپ کے رشتے خراب نہ ہونے پائیں اس بات کا خیال رکھنا ہے 23 مئی 2022 سے لے کر 18 جن 2022 کے بیچ شکر کا گوچر آپ کے دو آدس بھاو میں رہے گا بارہ میں بھاو میں رہے گا اس سمیں آپ کو مکسڈ ریزلٹ یعنی ملے جلے پرنام مل سکتے ہیں کیونکہ شکر کا گوچر دو آدس میں خراب نہیں مانا گیا ہے اس کے باوزود بھی تھوڑی سی ساوڑھانی رکھ لیں گے تو اس میں اپنا کوئی نقشان نہیں ہے زیادہ ہی اچھا رہے گا 24 ستمبر 2022 سے 18 اکٹوبر 2022 کی بیچ شکر کا گوچر نیچ کے رہیں گے اتا اس ٹائم ڈیوریشن میں بھی اپنے شہکرمیوں کے ساتھ آپ کو اچھے رشتے بنائے رکھنے ہیں جن کے ساتھ آپ کی گھنشتتہ رہی ہے ان کے ساتھ رشتے خراب نہ ہونے پائیں اس بات کا خاص خیال رکھیں تو کوئی وشیش دکت نہیں آئے گی وہیں 18 اکٹوبر سے لے کر کے 11 نومبر کے بیچ بھی آپ کو تھوڑے سے کمزور پرنام یا مطلب مکس ریجلٹ جیسی حیثتی رہے گی اس سمیں تھوڑی سی جاگ رکھتا دکھانے کی ضرورت آپ کو رہے گی 5 دسمبر 2022 سے 29 دسمبر 2022 کے بیچ جب شکر دھانو راشی میں رہیں گے اس ٹائم ڈیوریشن میں بھی تھوڑی سی ساوڑھانی جروری رہے گی یعنی کہ کچھ ایسے ٹائم ڈیوریشنز ہیں جہاں پر سمجھداری دکھا کر کے آپ پورے ورس اچھے پرنام لے سکتے ہیں ایسا شکر کے گوچر کا شنکیت ہے وہیں دوسرے بھاو کے شوامی بودھ کی اسٹھیتی اگر دیکھی جائے تو سال کے ادھکانس دنوں میں یہاں انکول پرنام آپ کو دیتے رہیں گے ایسی امید بن رہی ہے حالانکہ کچھ ایسے ڈیوریشنز ہیں یہاں بھی ہیں جس میں بودھ کی قریبہ تھوڑی سی کم زور رہ سکتی ہے میں وہ لے کر رہا ہوں ٹائم ڈیوریشنز کا ان میں سے پہلا ڈیوریشن ہے آٹھ اپریل دوہزار بائیس سے پچیس اپریل دوہزار بائیس کے بیچ کا جب بودھ ورس راسی میں رہے گا یعنی کہ آپ کے بارہامے بھاو میں رہے گا اس عبادی میں اپنی جوب کو لے کر آپ کو زیادہ جاگروک رہنا ہے خاص کر اس بیچ میں اگر کوئی چینز کا آفر آئے تو اس میں آرثک پکش کو ضرور دیکھیں یعنی پیمنٹ ادھگ مل رہی ہے اور واسطہوں میں ملے گی یا جھوٹا پرامس تو نہیں ہے یہ ضرور چک کر لینا چاہیے یعنی اس کی پشت کرنی ضروری رہے گی دوبارہ ایسی اشتیتی تین دسمبر سے لے کر 28 دسمبر کے بیچ رہنے والی ہے اس بیچ میں بھی ساودھانی جروری رہ گی باقی زیادہ تر سمیے آپ کے لیے اچھا رہے گا ہم ایسی امید کرتے ہیں اور سارانس کی بات کی جائے تو سارانس یہا ہے کہ سال 2022 میں زیادہ تر گرہوں کا گوچر آپ کی نوکری کو بہتر کرتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں اتہ ہم امید کرتے ہیں کہ سال 2022 میں ورس راسی والے لوگوں کو نوکری کے معاملے میں اچھے پرنام مل سکتے ہیں تو اس راسی پھل کے مادیم سے آپ اپنے اچھے ہوا کمجور سمیے کو جان کر اس کے انسار آچرن کریں اور اپنی جوب کو بہتر رکھیں آئیے ابھی ہاں جان لیتے ہیں کہ سال 2022 میں ورس راسی والے لوگوں کو کریئر یعنی جوب کے معاملے میں کوئی ویوہدھان آ جائے ویوہدھان آتا ہے تو کون سے اپائے کر کے آپ اپنی نوکری کو بہتر درسہ دے پائیں گے نوکری پیشہ ورس راسی والے لوگوں کو سال 2022 میں اپنی نوکری میں اور بہتر پرنام پانے کے لیے نوراتری میں کنیا بھوجن اوش کروانا چاہیے پرتیک تیسرے مہا گریبوں کو کھچڑی کھلانی چاہیے اور نیمت روپ سے ماتھے پر کیسر کا ٹیکہ لگانا چاہیے اگر ان اپائیوں سے آپ کو لاو نہیں ہوتا ہے بہت سمبھوکی ہوگا ہی لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو یہاں بھی سمبھوکی آپ کی دسائیں پرتیکول ہو سکتی ہیں اور اپنی ویدیوت کنڈلی دکھا کر کے اپنی دشاؤں وانتر دشاؤں کی انکولتہ پرتیکولتہ جان کر کے ان کا اپائے کر کے آپ بہتر جواب کا مارگ ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ کسی جانکار جوتسی سے اپنی کنڈلی چک کروائیے یعنی آپ کی اکشا مجھ سے اپنی کنڈلی ویسلیشن کروانے کی ہے تو آپ سکرین پر دکھنے والے نمبر پر کال کریے اپنا اپوائنٹمنٹ بک کریے یعنی اپنا سمیں نشیت کریے ہم آپ کو صلاح ضرور دیں گے لیکن یہاں یہ بادیتہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے صلاح لیں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں آپ کو بس اچھی صلاح لینی ہے جس سے آپ سکھی رہ سکیں آنندت رہ سکیں ہم تو بس یہی چاہتے ہیں اور ہاں دیوز ہم بنا رہے ہیں ان کا لنکھ ہم آپ کو ڈسکرپسن میں بھی دے دیں گے امید ہے اس راسیفل کے مادیم سے آپ اپنے آنے والے سال کو بہتر دھن سے پلان کریں گے اور اپنے کریئر میں اپنی جوب میں بہتر پردرسن کریں گے بھگوان بھولینات آپ کی نوکری میں بہتری دیں سال دوہزار بائس کی بہت بہت شب کام نائیں جائے مائی کی دھرم اور سنسکرٹی سے بیل کی آئیکن پر کلک کریں